اللہ نے نماز کو فرض کر دیا ہے لیکن میں جب تحقیق کے دوران مساجد کے گرد چکر لگاتا تھا اور اندر نگاہ کر کے دیکھتا تھا تو مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ دو دو کنال کی جگہ پر بنی ہوئی مسجد ہے اور اندر دو صفحے نمازیوں کی نظر نہیں آتی چھوٹی سے چھوٹی مسجد ہے تو دو نہیں تو تین صفحے نمازیوں کی نظر آتی ہیں باقی اللہ کا اگر بھران نظر آتا تھا تو آج میں مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ کیا یہ بات لمائے فکریہ نہیں ہے کہ ہر شخص یہ بات تو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں لیکن اللہ کے نبی کی اس بات کو بھولے بیٹھا ہے جو کہ پچاس سے بار بار اللہ کے سامنے درہاز کرنے کے بعد پانچ اوقات کی نماز میرے لیے اور ہم سب کے لیے فرض کر دی گئی تو اگر ہمارے پاس پانچ اوقات کی نمازیں فرض جو کہ سترہ ارکات نمازیں فرض بنتی ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نمازیں فرض سترہ ارکات ادا کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا وقت بھی اپنے اللہ کے لیے نہیں ہے تو ہم کس زبان سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں کیا نماز صرف ایک مہینے کے لیے فرض کی گئی رمضان کے مہینے میں دیکھتا ہوں تو اللہ کا ہر گھر آباد نظر آتا ہے لیکن عام دنوں میں جس مسجد میں بھی جاتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خوشگپیوں میں مصروف ہے کان کے ساتھ موبیل لگایا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ گپیں لگ رہی ہیں گلیوں میں ٹھیلے اور مسجد کے بعد ہانچا فروش کاروبار میں مصروف ہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور کوئی بھی شخص اللہ کے گھر سے جو عوض گونج رہی ہے اللہ اکبر شدنو اللہ اس کا جواب دینے کو تیار نہیں آتا اور اللہ کے گھر میں جا کر جو فرض اس کے ذمہ واجب ہے اس کو بھی ادا کرنے کو نظر نہیں آتا تو آج انہوں سے مسلمانوں سے میری التماث ہے اور درہاز کرتا ہوں ان سب سے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ اپنا اپنا قبلہ درست کر لو اور اس فرض سے گافل نہ رہو کیونکہ اس کی معافی نظر نہیں آتی کیونکہ نماز فرض کی معافی کہیں بھی نظر نہیں آتی اگر میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو وہ معاف کر دے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن میری تحقیق بتاتی ہے کہ نماز فرض کی معافی نہیں ہے اس سے پہلے اگر آپ اس فرض سے گافل تھے اور دنیاوی فرائز اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں کہ بچے سکول ٹائم پہ چھوڑنا میرا فرض ہے کاروبار وقت پہ شروع کرنا میرا فرض ہے اور فیکٹری وقت پہ پہ پہنچنا اور واپس گھرانا میرا فرض ہے بچوں کو پڑھانا میرا فرض ہے دنیا کے تمام کاموں کو فریضے کا طور پر ذمہ لیا ہے تو اللہ کے فریضے سے کیوں گافل ہو آج اپنے اللہ سے وعدہ کر لو کہ اے اللہ اس سے پہلے میں اس بات سے گافل تھا لیکن آنے والے وقت میں اس تیرے اس فریضے سے گافل نہ رہوں گا جب آپ اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ معاف نہ کرے اللہ گفور و رحیم ہے اور وہ انسان کی ہر کمی کو معاف کرنے کو تیار رہتا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ سے ساتھ کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن میں نے شروع میں ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا تو مجھے آپ کو جو بات بتانی ہے کہ آپ کہیں گے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ تیرہ سال کی تحقیق کے بعد دین اسلام میرے اندر رچ اور بس گیا اور شروع میں میں نے آپ سے کہا کہ سولہ سال کی تحقیق کے بعد میں نے کلمہ حق پڑا اور میرے بھائی نے بھی آپ سے کہا کہ سولہ سال کی تحقیق کے بعد مسلمان ہونے والے اور اشتہارات پر بھی آپ نے پڑا کہ سولہ سال کی تحقیق اور ابھی میں نے آپ سے کہا کہ تیرہ سال کی تحقیق کے بعد میں نے دین اسلام کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو آپ کہیں گے کہ اس کے تو اپنے بیان میں تضاد ہیں کبھی تیرہ سال کی بات کرتا ہے کبھی سولہ سال کی بات کرتا ہے تو جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تیرہ سال کی تحقیق کے بعد تو میں نے دین اسلام کو اپنے دل میں جگہ دے دی لیکن سولہ سال کی تحقیق جو بتا رہا ہوں ایک لفظ جو میں ہر جگہ پر جاتا ہوں تو کہا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تیرہ سال کی تحقیق کے بعد تو میں نے دین اسلام کو دل میں جگہ دی لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ الفاظ جہاں بھی جاتا ہوں یہ مجھے کہنے پڑتے ہیں کہ تین سال تک میں مسلمانوں میں مسلمان تلاش کرتا رہا تین سال تک میں مسلمانوں میں مسلمان ڈھونڈتا رہا ہر فقہ مکتب کا شخص یہی کہتا تھا کہ میں حق پر مبنی ہوں تم میرے پیچھے کلمہ حق پڑھ کر لبے کہہ دو تیرا سال کی تحقیق کے بعد میں نے اللہ کے قرآن لیکن تین سال تک میں ان ساتھیوں کو تلاش کرتا رہا جو کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے قریب ترین چل رہے ہوں تمام مسالت کے علماء کرام کے پاس گیا جہاں بھی جاتا تھا ہر ایک دنیاوی اسائشیں دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پیچھے آجاؤ میری جماعت جو ہے وہ حق پر مبنی کام کرتی ہے میرے پیچھے آگے تو وہ تمام دینی کمیاں جو ہیں جاتی رہیں گی لیکن میں نے جس اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو پڑھا تھا وہ مجھے اس کے قریب نظر نہیں آتے تھے اور جو میں نے تحقیق کے دوران ان کی باتیں پڑھی ہوئی تھیں چاند واقعات ان کے سامنے مباسع کے طور پر اور بحث کے طور پر ان کے سامنے لے کر بیٹھ جاتا تھا میں سب سے پہلے علماء حنفی اور بریلوی کے پاس گیا اور چودہ مہینے تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھتا رہا اور سیکھنے کی کوشش کرتا رہا ایک شام میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ علماء اکرام ساتھ بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ جب میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے ایک سوال کر دیا اور میں نے انہیں کہا کہ فتاوہ رضویہ جل نمبر چھبیس صفحہ نمبر چار سو پندرہ پہ علامہ احمد رضا شاہ بریلوی صاحب ایک مضمون پر بحث کر رہے ہیں مجھے اس سوال کا جواب دیجئے جو کہ فتاوہ رضویہ رضویہ رضا فنڈیشن لاہور سے شائع ہونے والی کتاب جل نمبر چھبیس صفحہ نمبر چار سو پندرہ پہ علامہ احمد رضا شاہ بریلوی ایک مضمون پر بحث کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا دن جو ہے وہ نون دس اور یارہ ربیل اول میں سے کوئی ایک دن ہے اور تین دفعہ وہ اس بات کو صفحہ نمبر چار سو پندرہ پہ دھرا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا دن جو ہے وہ نون دس اور یارہ ربیل اول میں سے کوئی ایک دن ہے اور صفحہ نمبر چار سو انیس فتاوہ رضویہ جل نمبر چھبیس پہ میں وہ دو دفعہ اس بات کو دھرا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا دن جو ہے وہ بارہ ربیل اول ہے تو میں نے ان کے علماء سے یہ بات کہی کہ میں نے اس کتاب میں یہ بات پڑھی ہے فتاوہِ رزمیج میں جو صفحہ نمبر چار سو پندرہ پہ علامہِ مددہ شابریلوی نو دس اور یارہ ربیل اول کا ذکر کر رہے ہیں ان تین دنوں میں کسی بات پر متفق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا دن نو دس اور یارہ ربیل اول میں سے کونسا دن ہے تو آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا دن کونسا ہے آپ تو بارہ ربیل اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مناتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس کوئی دنیاوی دلیل ہے تو میں نے انہیں کہا کہ دنیاوی دلیل بھی آپ کے سامنے دے سکتا ہو اور دنیاوی دلیل میں نے کچھ اس طرح ان کے سامنے رکھی میں نے انہیں کہا کہ جب انیس سو چھتر میرے کالج کے تعلیم کا آخری سال تھا تو اس وقت میرے ملک پاکستان میں جو چھٹی ہوا کرتی تھی بارہ ربیل اول والے دن آج کمپیٹرائی زمانہ ہے کمپیٹرائی زمانے میں انیس سو چھتر کا ارکار دیکھنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا چاند منٹوں میں آپ کے سامنے انیس سو چھتر کا ارکار آ جائے گا گستڈ ہالیڈے کو نکال کر دیکھ لیجئے سرکاری کلنڈروں کو نکال کر دیکھ لیجئے تمام اسمی کلنڈروں کو نکال کر دیکھ لیجئے اور اس وقت کے اراج کے موت بر احبار جو کہ روزنامہ جنگ روزنامہ نوائی وقت کے نام سے جانے جاتے ہیں ان احبارات کو انقال کر دیکھ لیجئے ان احبارات میں بھی بارہ ربیل اول والے دن ایک چھوٹی لکھی ہوئی ہے لیکن چھوٹی والے دن کلنڈروں پر اور حبارات پر جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ لفظ لکھا ہوا ہے بارہ وفات میں نے انہوں نے کہا لفظ بارہ وفات بارہ ربیل اول والے دن کے سامنے لکھا ہوا ہے جس کی ملک پاکستان میں تمام سرکاری اداروں میں چھٹی ہوتی تھی اور ہمیں اس وقت کالجوں اور سکولوں میں اور سرکاری اداروں میں ملک پاکستان میں چھٹی ہوتی تھی کہ آج بارہ وفات ہے اس لیے آج ملک پاکستان میں چھٹی ہے تو وہ کہنے لگے کہ واقعی اس وقت بارہ وفات کی چھٹی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ انیس سو ستتر میں جرنل محمد زیالحق نے ملک پاکستان کا چارج سنبالا اور اس کے بعد انہوں نے ملک پاکستان میں عید ملاد کا تعرف جو ہے کروا دیا اور آج ملک پاکستان میں جس جوش و جذبے کے ساتھ اور جس جوش و حروش کے ساتھ عید ملاد منائی جاتی ہے ہر گلی کو سجایا جاتا ہے ہر گھر کو سجایا جاتا ہے ہر بزار کو سجایا جاتا ہے ہر بلند عمارت کو سجایا جاتا ہے تو میں نے ان سے کہا موسیقی